سو گائز فائنلی اسٹرگرام کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی میوز نکل کر آئی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے تھمنیل پر پڑھی لیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ملے گی اسٹرگرام کی مونیٹریزن پولیسیز یعنی کی مونیٹریزن پولیسیز میں ہوگا کیا کہ آپ لوگوں کی ریلز پر جتنے زیادہ ویوز آئیں گے اتنے زیادہ آپ لوگ کو پیسے ملیں گے جی ہاں دوستو میں پھلکل سچ بتا رہا ہوں یہ ہنڈر پرزنٹ ریل نیوز ہے اسٹرگ یوٹیوب پر اپنے چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے آپ لوگ کو ایک ہزار سبسکرائب اور چار ہزار گھنٹے کا مونس ٹائم کرنا ہوتا تھا ایسی آپ لوگ کو اسٹرگرام پر بھی کچھ کرنا پڑے گا اور آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اسٹرگرام میں کون کون سی کریٹریاز دیئے ہیں اور کون کون کریٹریاز میں آپ لوگ کو فیڈ بیٹھنا ہے جس سے کہ آپ لوگ کا اسٹرگرام اور مونٹائز ہو سکیئے اور پوری ڈیٹیل آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ملے گی کہ آپ لوگ اسٹرگرام مونٹائزشن کے لیے eligible ہو یا نہیں ہو تو ویڈیو کا این تک دیکھتے ہیں اگر ویڈیو میں یہاں تک آئی گئے ہو تو ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک بھی ٹھوک دو ایسی ویڈیوز آپ لوگ یہاں پر دیکھنے ہو ملتی ہے ملتی رہے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرلو اور بیل ایک کو پیس کرلو تو چلی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سو بائز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں فائنلی آ چکا ہوں اینسٹرگرام کا جو کریٹرس ویڈیو اکاؤنٹ ہے جو اوپشیل اکاؤنٹ ہے اس پر میں آ چکا ہوں اور انہوں نے کل پوشٹ ڈالی ہے content monetization policies کی یعنی کہ انہوں نے یہاں پر سبھی کسی بھی policies سمجھائی ہے اب میں آپ لوگ کو جلدی سے جلدی شورٹ طریقے سے یہاں پر سبھی چیزیں سمجھا دیتا ہوں تو بائز آپ لوگ تھوڑا سلائیڈ کرو گے تو آپ لوگ کو دیکھنے مل جائے گا prohibited content format یعنی کہ آپ لوگ کو یہاں پر کون کون سی اسٹرگرام پر content نہیں بنانے کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کو نہیں بنانی ہے جو کہ اسٹرگرام میں بلکل prohibited کر دی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو static ویڈیوز static image pulse ads سبھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں embed ads tag montages یہاں پر سبھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ لوگ کو سو بات کے ایک بات بتا دیتا ہوں کیا آپ لوگ کو sexual ویڈیوز یا پھر harassment ویڈیوز یا پھر violation ویڈیوز بلکل بھی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ اسٹرگرام ایسی ویڈیوز کو بلکل prohibited کر دیتا ہے ایسے images کو بلکل prohibited کر دیتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا prohibited categories یعنی کہ آپ کے account کی جو categories ہے کون کون سی prohibited کی گئی ہے جو آپ لوگ کو اپنے account پر نہیں کرنی ہے تو سب سے پہلی ہے misinformation content that has been read it false by third party facts checker یعنی کہ آپ لوگ کو misinformation بلکل بھی اپنی ویڈیوز میں اپنے پیج پر نہیں دینی کیونکہ اگر آپ کو misinformation والی ویڈیوز ڈالتے ہو انٹرگرام میں اس کو رونگ بتا دیا کہ آپ لوگوں نے جو information دیا وہ غلط ہے تو آپ کے monetization جو policies ہے وہ اصاف کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو monetization tools نہیں دیا جائیں گے second والا آپ لوگ کو دیکھنے مل جائے گا misleading medical information یعنی کہ آپ کو غلط medical information اپنی ویڈیوز میں نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ ان اسٹرگرام ویڈیو ویڈیو ڈالی ایک ایکسپرٹ اگرام میں بلکل فالس یعنی کہ آپ کی بات جو تھی کرا دیں تو app preparation tools کے لیے eligible نہیں ہو پاوگے مبر تھرد یہاں پر drugs دیکھنے ہو جاتا ہے drugs کے نام سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے نیسے پاتے کیا آپ کو بھی ویڈیوز مت بنانا اوریجنل اپنے اکونٹ پر اوڑیجنل 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 آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹپس فور مینٹیننگ ایلیجیبیلیٹی یہ تین چیزیں آپ کو اپنے اکان پر نہیں کرنی ہے وہ کیا کیا ہے میں آپ لوگ کو پڑھ کے بتاتا ہوں don't engage in behavior that artificially boost or engagement یعنی کہ کوئی بھی آپ لوگ کو فرجی like فرجی views فرجی followers اپنے اسٹرگرام اکان پر بلکل بھی نہیں لانے سنگن آپ لوگ کو دیکھنے مل جائے گا don't post content that could be considered false misleading اور overly sensational یعنی کہ آپ لوگ اپنے اسٹرگرام اکان پر ایسا content بالکل بھی انہیں ڈالنا ہے جو misleading ہو جس میں جھوٹ بولا گیا ہو جس میں false information دے رکھی ہو کیونکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو آپ لوگ کو تیسرے پر دیکھنے مل جائے گا don't share content in ways that compromise quality for viral distribution یعنی کہ آپ لوگ بھائی بلکل بھی گندے جو content ہے ان کو تو آپ لوگ کو upload کرنا ہی نہیں ہے اب آپ لوگ کو یہاں پر سبھی کی سبھی چیزیں میں نے بتا دی ہے اب final جو آپ لوگ کو check کرنا ہے کیا آپ لوگ اسٹرگرام کی مانٹیشن پولیسیز کی لئے eligible ہو یا نہیں ہو اس کے لئے آپ لوگ کو کرنا ہے اپنے اسٹرگرام کی آپ لوگ کو profile پر آ جانا ہے profile پر آنے کے بعد guys آپ لوگ کو اوپر three lines پر klik کرنا ہے یہاں پر klik کرنے کے بعد آپ لوگ کو settings and privacy پر klik کرنا ہے and guys اب آپ لوگ کو یہاں پر created tools and control دیکھنے ہوں ملے گا اس پر آپ لوگ کو klik کر دینا ہے and یہاں پر آپ لوگ کو نیچے monetization status دیکھنے ہوں ملے گا اس پر آپ لوگ کو کلک کر دینا ہے اگر آپ لوگ کو یہاں پر you are eligible to monetization دکھا رہا ہے تو بھائی آپ لوگ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ monetize ہوئے گا جب بھی اسٹرگرام کی پولیسیز آئے گی تب ہی آپ پہ اسٹرگرام اکاؤنٹ monetize ہو جائے گا لیکن اگر آپ لوگ کو یہاں پر کچھ اور الگ دکھا رہا ہے تو آپ پہ اسٹرگرام اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ سبھی کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ لوگ کو monetization policies کیا سے ملے گی جیسے کہ میں آپ لوگ کو بتا دیا کہ اگر آپ monetization کے لیے eligible نہیں ہو تو آپ new account create کر لینا اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر اس کے اچھے لگی ویڈیو ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو ویڈیو informative لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو like بھی کر سکتے ہو اور ایسی ویڈیوز اگر آپ لوگ کو اور چاہیے اسٹرگرام سے related سبھی اپ ڈیٹس آپ لوگ کو دیکھنے چاہیے تو آپ لوگ میرے چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہو تو اچھے لی ویڈیو میں یہاں پر سمات کرتے ہیں جے ہند جے بھارت